ہمارا مین مقصد یہ ہے نا جب کسی کو کھانا ہم پہنچا دیں گے سہری کا تو وہ سہری کاری لے گا جب اس کے بعد ہو گئی کچھ نہیں تو وہ کیسے سہری کرے گا چانس دیگوں سے سٹارٹ کیا تھا اس رمضان دن مبارک ان الحمدللہ ابھی سات آٹھ دی ہوئے ہیں سو دس دیگے ہوئے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم اس کو پانچ سو دیگو تک لے کر جانا چاہتے ہیں کہ اتنے خاندان ہیں اتنے لوگ ہیں تو ہمارے پاس آئے اور وہ اس کو ہم سہری دیتے ہیں وہ لے کے جائے اپنے علاقوں میں تقسیم کریں اتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں نا ان کو اپنے تک نہیں ہم بلاتے کہ سفیت پوش لوگ ہیں ان کی عزت نفس مجرونہ ہم اس چیز کا خیار رکھتے ہوئے ہم نے لوگوں کے گھروں تک لوگ کا دروازہ نہ کر کے ہم ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں ہر ٹیم کا ایک اپنا کام ہے کچھن والے ان کا اپنا کام تقسیم کرنے والوں کا اپنا کام ہے سینکڑوں افراد ہیں جو اس میں آ رہے ہیں جتنے افراد ملتے جا رہے ہیں اتنا ہمارا وسیع پرمانے کے اوپر کام ہوتا جا رہے ہیں پورے سیالکورٹ کے مختلف علاقوں میں یہ جا رہے ہیں سہری پسرور میں شروع کیا ہے اس کے علاوہ سمڑیال میں شروع کیا ہے ڈسکا میں شروع کیا ہے اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس کو وسیع پرمانے کے اوپر لے کر جائیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالباد سیتی قرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکورٹ پلاس ناظرین اس ٹائم میں ہم موجود ہیں حاجی پورا امول کورا اسلامیک سینٹر کے اندر اور یہاں پہ سیالکورٹ کی سب سے بڑی سہری کروائی جا رہی ہے تقریباً 110 دیکھیں یہاں پہ روزانہ بنائی جاتی ہیں اور تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگوں کے اندر تقسیم کی جاتی ہیں خاص بات ان کی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو یہاں پہ آگے سہری لینی نہیں پڑتی ان کا مقصد کیا تھا یہ سٹارٹ کرنے کا یہ سارا کوئی جو اس کو منیج کر رہے ہیں طلح صاحب ان سے بات کرتے ہیں تو آئیے پھر ساری تفصیلات ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر جیو علیکم سلام سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ ہم نے سہری کروانی ہے دیکھیں افتاری تو ہر بندہ کرواتا ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگ روڈز کے اوپر افتاری کرواتے ہیں اس طرح مسجدوں کے اندر افتاری کر رہے ہیں لیکن سہری کے لئے اس طرح کوئی بھی انتظام نہیں کرتا اصل میں دیکھیں جو ہمارا مین مقصد یہ ہے جب کسی کو کھانا ہم پہنچا دیں گے سہری کا تو وہ سہری کاری لے گا جب اس کے پاس ہو گئی کچھ نہیں تو وہ کیسے سہری کرے گا دیکھیں افتاری تو بھائی پانی کے ساتھ بھی بندہ کر لیتا ہے کوئی خجور کے ساتھ کر رہا ہے مختلف قوائنٹس کے اوپر لوگ جو ہے وہ افتاریاں کروا رہے ہیں اور یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے افتاری کا لیکن سہری کوئی بھی نہیں کرواتا جب کسی کو سہری دھیں گے ہی نہیں تو وہ کس طرح سہری کرے گا تو جب ہم سہری پہنچا دیں گے تو ظاہر ہے وہ سہری کاری لے گا جب سہری کرے گا روزہ رکھ لے گا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے تھوڑی دیگو سے سٹارٹ لیا تھا اور آپ باپ کی کتنی دیگو ہو چکی ہیں اور کتنے لوگوں تک یہ کھانا جا رہا ہے جی ہم نے ابھی پچاس دیگو سے سٹارٹ کیا تھا اس رمضان مبارک میں لیکن الحمدللہ ابھی ساتھ آٹھ دیں ہوئے ہیں تو ابھی ایک سو دس دیگے ہوئے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم اس کو پانچ سو دیگو تک لے کر جانا چاہتے ہیں اچھا یعنی تقریبا پچاس سے سہٹھ ہزار لوگ آپ چاہتے ہیں کہ سہری کریں انشاءاللہ ہم اس کو پچاس سے سیٹھ زار اور اللہ نے تفیق دو اس سے اوپر بھی لے کر جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو یہ اتنی زیادہ دے گئے ہیں آپ بنا رہے ہیں ساری بات ہے سارا کچھ مینیج کرنا آسان تو نہیں ہے یہ سارا کچھ کیسے مینیج کر رہے ہیں جس کے لیے بقاعدہ سروے کیا ہے ہم نے علاقوں کا جا کے سروے کیا ہمارے لوگوں نے اس کے بعد اس کو ہم نے مینیج کیا ہے بقاعدہ ٹیمیں بڑھی ہوئی ہیں دیکھیں یہ سارے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں ادھر آئے ہوئے ہیں مختلف پوائنٹ سے لے کر مختلف پوائنٹ سے مختلف علاقوں سے ادھر آئے ہوئے ہیں اور اس سہری کو لے کے جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ کے دھنوں تک مہچاتے ہیں تو یہ کتنے افراد ہیں جو آپ کی ٹیم میں شامل ہیں اور کہاں کہاں سے آ رہے ہیں یعنی کن کن علاقوں میں آپ کی جو سہری ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے یہ تقریباً سینکنوں افراد ہیں جو اس میں آ رہے ہیں جتنے افراد ملتے جا رہے ہیں اتنا ہمارا وسیع پیمانے کو اوپر کام ہوتا جا رہے ہیں تو پورے سیالکورٹ کے مختلف علاقوں میں یہ جا رہی ہے سگو کی ایریا ہے اس کے علاوہ راکی وال ہے اس کے علاوہ جو ہیڈ منال ہے شہر کے جو ایریاز ہیں بجوات ہیں یہ سارے ایریاز میں ہماری سہری جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے پشرور میں شروع کیا ہے اس کے علاوہ سمڑیال میں شروع کیا ہے دسکا میں شروع کیا ہے اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس کو وسیع پیمانے کے اوپر لے کر جائیں تاں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مستقی لوگوں تک اپروچ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم جا سکیں اچھا ہمیں یہ بتائیں یہ لوگ جو آئے ہیں سارے یہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں یہ کیا مینیج کیسے کر رہے ہیں اپنے اپنے برطن لے گئے ہیں یہ کیسے بانٹے کیسے ہیں آپ اس کو تقسیم کیسے کر رہے ہیں یہ مختلف علاقوں سے آئیں یہ ایک جگہ سہ نہیں آئے یہ تحصیل سے الخافت کے مختلف علاقوں سے لوگ آئیں ہیں اور یہ ایدر سے ہمارا جو مین پوائنٹ ہے یہ مرکد ام کرا ہے یہ مین پوائنٹ ہے ہمارا ایدر سے ہم س знает وہ لوگوں کو جو مارے پوائنٹ سے لوگ آتے ہیں وہ بالٹیاں لے کے آتے ہیں کچھ ہپنے برطن لے کے آتے ہیں مختلف اہدر سے سعری لے جاتے ہیں ادھر سے سہری لے کے جا کے لوگ کے گھروں تک پہنچاتے ہیں اور اس میں میں آپ کو ساسید یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی مساکین ہیں جتنے بھی ضرورتمند لوگ ہیں نا ان کو اپنے تک نہیں ہم بلاتے کہ سفیت پوش لوگ ہیں ان کی ذات نفس مجرونہ ہم اس چیز کا خیار رکھتے ہوئے ہم نے لوگوں کے گھروں تک لوگوں کا دروازہ نہ کر کے ہم ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں اور یہ ہماری ٹیم یہ دیکھ سکتے آپ کہ یہ ادھر سے سہری لے کے جائے گی اور لوگ کے گھروں تک اس کو پہنچا گے پھر انہوں نے خود سہری کرنی ہے اچھا آپ کا منیو کیا ہے اس میں کیا کیا پکاتے ہیں اور داری بات ہے یہ کوئی ایک دو گھنڈے کی کام تو نہیں ہے کیسے سارا گوچھ مینیج کر رہے ہیں جی دیکھیں ہم نے الحمدللہ پورے مہینے کا منیو بنایا ہوگا ہے ہم مختلف ہر روانہ ہمارا منیو چینج ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی مینی کو لے کے آگے چلاتے جائیں اس میں دالیں ہیں سبزی ہیں گوشت ہیں اس طرح مکس سبز دالیں ہیں اور اس طرح ہم اس کو لے کے چاہ رہے ہیں اور رہی بنانے کی بات تو یہ اتنے بڑے لیول کا کام ہے اس کو تقریبا ہم ابھی جو کل کی سہری کروانی ہے اس کی تیاری ہم نے آج سے شروع کی ہوئی ہے مختلف مسالہ جاتے ہیں یعنی ٹوٹی سگنڈے آپ کام کر رہے ہو ہمارا جو ٹیم میں ہے ہر ٹیم کا اپنا کام ہے کچن والے ان کا اپنا کام ہے یہ تقسیم کرنے والوں کا اپنا کام ہے ٹرانسپورٹیشن والوں کا اپنا کام ہے اس طرح ہر ٹیم نے اپنا کام اپنے اصطے کا کام کرتی رہتی ہے اچھے آپ کے پاس کوئی بھی بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں کچھ مجود ہیں ان کو ہم سہری پہنچانا جاتے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی آپ دے 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 دے؟ تو اگر آپ سے کوئی راپتہ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کے تعاون کے لحاظ سے ہے یا وہ آپ سے سہری لینا چاہتا ہے وہ آپ سے راپتہ کیسے کر سکتا ہے اور آپ اس کی جو لوکیشن ہے اگزیکٹ وہ بھی بتا دیں ہاں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو ہم وسیع پر مانے کے اوپر لے کے جائیں دیکھیں ہم نے جس طرح پچاس دیگوں سے سٹارٹ کیا اس طرح لوگ ہمارے ساتھ ملتے گئے اور اس دن تک ہم ایک سو دس دیگوں کے اوپر چلے گئے ہیں تو ہم تو اس کو پانسو سے اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں تقریبا پچاس ساٹھ زار اس سے بھی زیادہ لوگ تک ہم اس کھانے کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارا سکرینز کے اوپر نمبر چر رہا ہے اس کو اوپر راپتہ کریں اور ہمارے ساتھ ملیں اور ایک زیادہ پوائنٹ ہمارا یہ 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 مرکز ملک راہ حادی کراہ کوٹی سکول کی بیک سائیڈ اور ادھر سے ہم سہری لوگوں کو جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو اپنے لوگوں کو دیں گے اور وہ اپنے پوائنٹس کے اوپر جا کر لوگ کے گھروں تک پہنچا دیں گے دیکھیں سب سے مزہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ترامیہ پڑھنے ادھر وہ مرد ہیں خواتین ہیں تقریبا ہزار پندرہ سو کی ہمارے پاس تعداد ہے اس ٹرام جو اللہمدلہ ہم آ رہے ہیں ہم نے ابھی اس کو ساتھ سٹارڈ کی ہے کہ جو بھی کھانا چاہتا ہے لے کر جانا اس کو ہم کھانا دے رہے ہیں یعنی وہ بھی تراؤی وغیرہ پڑھنے آتا ہے وہ کھانا یہاں سے لے کر رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں سے کھانا لے کر جائے جو بھی تراؤی کے لیے آ رہے ہیں اس کو ہم کھانا دیں اور وہ ہمارے کھانے کے ساتھ سہری کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کھانے کو ایک میاری کھانا بنا رہے ہیں صرف اس کو فارمالٹی کے طور پر نہیں دے رہے ہیں کہ یہ ایک فارمالٹی ہے یہ بوجھ ہے ہم اس کو بالکل نہیں کر رہے ہیں یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے ہم اس کو ساتھ لے کے چاہ رہے ہیں اور یہ سواب کی نیئے سے سب کچھ کر رہے ہیں اچھا آپ جو ہے آپ نے بتایا آپ بقاعدہ گھروں میں جو ہے وہ نو کر کے دے رہے ہوتے ہیں سہری تو لوگوں کا ریاکشن کیسا ہے جی الحمدللہ لوگوں کا ریاکشن بہت اچھا ہے اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم سو رہے ہیں اور آپ ہماری فکر لے کر پوری راحت کام کر رہے ہیں دیکھیں بھائی یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے بے بقاعدہ ایک ٹیم بڑک ہے اور ہماری ٹیم اتنی مخلص ہے ہمارے ساتھ کہ چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے جتنی بھی ٹیمز ہم نے بنائی ہوئی ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی کھانا بنا رہے ہیں کوئی ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں کوئی در تقسیم کر رہے ہیں اس طرح ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ اتنے مخلص ہیں کہ وہ الحمدللہ ساتھ مل کر چاہ رہے ہیں اور ہمیں ابھی تک کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور میں انٹ پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے رمضان میں اسی طرح اس کو لے کے چلتے ہیں جی تو ناظرین ہم موجود تھے حاجی پورا امال پورا اسلامی سینٹر کے اندر اور یہاں پہ سیالکورٹ کی سب سے بڑی سہری تیار کی جاتی ہے اور بعد میں اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے 110 دیکھیں اب تک یہ بنا چکے ہیں 50 سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا سیالکورٹ کے مطلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا سیالکورٹ پلس مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم سیالکورٹ پلس مجھے اجازت دیجئے